اسلام علیکم، آج کار بھائی ٹاپک ہے جس کا نام ہے گیسٹرولیشن جو کہ بہت آسان اور سیمپل سا ٹاپک ہے گیسٹرولیشن کے اندر ہوتا ہے کہ ہم نے موومنٹ کروانی ہے اور ری ارینجمنٹ کروانی ہے سیلس کی اور یہ موومنٹ اور ری ارینجمنٹ کس کی کروانی ہے سیلس کی کس کے اندر؟ ایمبریو کے اندر لازٹ ٹائم ہم نے جہاں پہ ٹاپک کو چھوڑا تھا اس کا نام ہے بلاسٹولا اور بلاسٹولا کے اندر جو آپ کے سامنے جو ممبرین ہے اس کا نام تھا بلاسٹولا سب سے پہلے جو بلاسٹولا میں یہ سپلیٹ ہوتی ہے اور سپلیٹ ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے سینٹر پر آپ کو خالی سپیس نظر آتی ہے جیسے بلاسٹولا سپلیٹ ہوتی ہے تو سپلیٹ ہونے کے بعد ایک اوپر والی لیئر بنتی ہے اور ایک نیچے والی اوپر والی لیئر کو کہتے ہیں اپی بلاسٹ اور نیچے والی لیئر کو کہتے ہیں ہائپو بلاسٹ اب جو ایپی بلاسٹ ہے یہ پریزمٹیو ہے اس سے آگے جا کے جس لیئر کی فورمیشن ہونی ہے اس کا نام ایکٹوڈم ہے اور اسی ایپی بلاسٹ سے دوسری جو لیئر بنے گی اس کا نام میزوڈم ہے اسی طرح جو ہائپو بلاسٹ ہے اس سے جو آگے جا کے فورمیشن ہوگی جس لیئر کی اس کا نام کے اینڈوڈم ہے اب دونوں لیئر کے درمیان والی جو خالی جگہ ہے اس کو ایری آف پیلیو سیڈا کہتے ہیں اور باہر آپ دیکھیں گے کہ اس کے پاس یوک ہوتی ہے یہ جہاں پہ لیئر بن رہی ہے باہر والی سیڈ کونسی یوک ہے آپ دیکھیں گے یوک کے اندر یہ ایک چھوٹی سی ڈسک ہے وہاں پہ سب کچھ ہو رہا یوک کے اندر چھوٹی سی ڈسک ہے وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے جو یوک کے باہر والی ایریا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایریا آف اپیک ہے اگر آپ نے لاسٹ ٹرم والا لیکچر نہیں لیا ہے پہلے تو آپ لیکچے لیں پھر آگے اس کو سٹڈی کریں کہ آپ کو اور زیادہ کنسیپٹ اس کا کلیر ہوگا تو اپی بلاس سے آگے ایٹوڈا میزوڈم بنانا ہے اور ہائپو بلاس سے آگے فورمیشن کرنی ہے جس کی اینڈوڈم کی اب یہاں پہ ہم کرتے ہیں فورمیشن آف نوٹوکورٹ ہم نے نوٹوکورٹ اور میزوڈم کی فورمیشن کرنی ہے یہ آپ کے سامنے سٹرکچر ہے اور یہ سٹرکچر میں نے یہاں پہ بڑھا کر کے دکھا دیا جس میں ہم نے بتایا ہے اپی بلاس ہے ہائپو بلاس ہے اپی بلاس کے اور ہائپو بلاس کے سیلز میڈلی اور کاؤڈلی موف کرتے ہیں جیسے میڈلی اور کاؤڈلی موف کریں گے تو سینٹر پہ ایک لائن بننا شروع ہو جائے گی اب یہ جو سینٹر پہ لائن بنتی ہے اس لائن کو کہتے ہیں پریمٹیو سٹریگ یہ جو آپ کے سامنے لائن بنی ہے یہ پوری کی پوری لائن جو سٹریگ کے سیلز کے میڈلی اور کاؤڈلی مووی لوگ وارس سے بنی ہے اپی بلاس س آر ہائپو بلاس اس لائن کو کہتے ہیں اب جو پریمٹیو سٹریگ کی دواریں یہ جو آپ کو وال نظر آ رہی ہیں اس کو کہتے ہیںریجزaser جو پریمٹیو سٹریگ کے جو آپ کے سامنے، یہ جو وال ہے اس کو نام دیا جاتا ہے دیا �الریمٹیو سٹریگ ہے اب پریمٹیو سٹریگ ہے جو آگے پوائنٹ ہے جہاں سے یہ اوپن ہو رہی ہے ان کی دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں دیارکول بلاسٹو پور مطلب یہ آپ کے سامنے پوری لائن دیارکول پریمٹی سٹریک آگیا اور ان کی دواروں کا نام کے پریمٹیو ریجیز آگیا اور اس کے جو آگے کی طرف اوپنگ ہے اس کو بلاسٹو پور کا نام دیا جاتا ہے جیسے پریمٹی سٹریک کے پیچھے کے طرف جائیں گے سفیلک اینڈ پر پیچھے والا جو اوپر کی طرف سفیلک اینڈ ہے یہاں پہ سل کا جھرمٹ اکٹھا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو دنس سیل یا پیکٹ سیلز کا یہاں پہ آپ کو کوہیرنٹ یا آپ کو جھرمٹ یہاں پہ نظر آتا ہے اسے سیل کا جھرمٹ کو نام دیتے ہیں دیارکول ہینڈ سن نوڈ ہے یہ اپنے پونٹ کو یاد اکنا یہ سب سے مین پونٹ ہے ہینڈ سن نوڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ساری کے ساری لیئرز کی فورمیشن ہونی ہے مطلب جسے ایکٹوڈرم بنے گا جہاں جہاں سے میزوڈرم کی فورمیشن ہوگی جہاں سے اینڈوڈرم کی فورمیشن ہوگی وہ جو پلیس ہے اس کو نام دیتے ہیں دیارکول ہینڈ سن نوڈ اور ہینڈ سن نوڈ کہاں پر ہے پریمٹیو سٹری کے پیچھے کے طرف سفیلک اینڈ پر سل کا آپ کو پورا جھرمٹ جو نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں دیارکول ہینڈ سن نوڈ ہے اسی پریمٹیو سٹری کے نیچے کی طرف سن نوڈ جائیں گے تو آپ کو ریل سن نظر آئے گا اس روڈ primary glФ نوڈ نوڈ یہ جو روڈ سرکچر ہے جو تی zijn پریمٹیو سٹری کے زرہ سا نیچے بنتے ہیں اور یہ کیسے بنتے ہیں جانے کے بعد نیچے سے شووڈ سٹرکچر بناتے ہیں اور کیسے روڈ ikat Oiے میخواہر پلیس سے اپ آگے فورمیشن ہو جاتی ایٹوڈرم کیسے فورمیشن ہوتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایٹوڈرم کی فورمیشن ہوگی ویدہ ہیلپ آف ہینڈسن نوڈ ہینڈسن نوڈ سے سیل موف کریں گے اور وہاں پہ ایکٹو ڈم بنے گی مرض یہ یاد رکھنا کہ سب سے پہلے جو لیئر بننے والی ہوتی ہیں ان تینوں میں سے اس کا نام اینڈو ڈم ہے میں نے سب سے پہلے جو لیئر کا نام دیکھا وہ اینڈو ڈم ہے سب سے پہلے اس کی فورمیشن ہوتی ہے یہ انڈو ڈم ہے باہی یوک ہے اور یہ یوک اور انڈو ڈم کے درمیان جو سپیس بنتی ہے یہ چوزے کی آگے جا کے میدے کو بناتی ہے اور اس سپیس کو نام دیتے ہیں گیسٹرو سیل یا آپ اس کو نام دیسے تھے پریمٹیو گٹ تو پریمٹیو گٹ کہلیں گیسٹرو سیل کہلیں یہ یوک اور انڈو ڈم کے درمیان یہ جو خالی سپیس ہے اس کو گیسٹرو سیل کا نام دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے لیئر کون سے بن گی انڈو ڈم جیسے اینڈو ڈم کی فورمیشن ہو جاتی ہے نوٹو کوڈ کی فورمیشن ہو جاتی ہے اب وہ آگے بنتی ہے ایکٹو ڈم ایکٹو ڈم فورمیشن ہونے کے بعد لاسٹ میں بنتی ہے جس کا نام کیا ہے میزو ڈم میزو ڈم ایک چھوٹے سے سیلز کے آپ کہہ لیں کہ پیکٹ کے فورم میں موجود ہوتے ہیں جس کو سمائٹ کا نام دیتے ہیں تو میزو ڈم جو دورسل میزو ڈم ہے اس کی فورمیشن ہو گئی انتہا فورم ہو سمائٹ آپ کو کس چھوٹے میں نظر آتی ہیں یہ دیکھ لیں آپ کو چھوٹے سے پیکٹ کی فورم میں نظر آتی ہے جس کو سمائٹ کا نام دیتے ہیں یہی سمائٹ آگے جا کے ڈوائیڈ ہو جاتی ہے ایک اوپر کی طرف ایک نیچے کی طرف تو میزو ڈم کی دو لیئر بن جگی ایک اوپر وی لیئر ایک نیچے والی اوپر ویلے کہتے ہیں سمائٹک میزو ڈم اور نیچے کو کہتے ہیں سپلینک 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 میزو ڈم کہتے ہیں سپلینک میزو ڈم کہتے ہیں تو دو لیئر بن گئی اب دونوں لیئر کے درمیان جو کیوڈی ہوتے اس کو نام دیتے ہیں دیرکور سیلو میں اس کے جو سارا کسارا نوڈ فورم اس کی جو تھیوری ہے وہ میرے دوسرے چینل میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی ایک دو دن کے اندر میں لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ لنک کو کلک کیجئے گا وہاں پہ جا کے چینل میں جا کے وزٹ کریں وہاں پہ کافی لیکچرز بھی اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں ایونکہ اس چینل سے زیادہ ورکنگ میرے خیال سے میں آج کل وہاں پہ کر رہا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو چینل میرا بلوک ہو چکا تھا اب دوبارہ یہ مونٹائز ہوا تو اس ورد سے میں زیادہ ورک اپ اس چینل کے اوپر کر رہا ہوں اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے رہا ہوں تو وہاں پہ آپ کو اس کے نوڈز اور یہ جو پوری تھیوری ہے انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر آپ کو وہ بھی مل جائے گی اللہ حافظ